اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ایسا بھائی ہو ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے گوڈ مارننگ ایوری ون اور ہم بھی ہیں بالکل ٹھیک اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں اپنے لئے دیسی ناشتہ آج اصل میں آپ کو بتایا کہ جب میں دال بنائی تھی تو صبح صبح دارو پراٹھے کا اچھار کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے کھانے کا تو اب میں نے سوچا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا خود ہی بنا کے کھانا ہے باہر سے زیادہ کمی مگوانا ہے اکیلے ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب بندہ یہی سوچتا رہے تو یار کیا بنائیں کیا بنائیں اکیلے ہیں تو اس لئے جو ہے نا مکمی بنتا ہے بھر زینب بھی اکیلی میں بھی اکیلی تو کبھی تو ہم دونوں مل کے بنا لیتے ہیں اور کبھی پھر ہم آرڈر ہی کر لیتے ہیں تو بس یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے یہاں پر جی فروزن پراٹھا میں نے لیا ہے کیونکہ ہرڈ ہرام ہے بہت ہوں اور کون آٹھا گوندے کون پراٹھا بنائے اپنے لیے تو بہتر ہے یہ بھی بہت اچھے سے اس کو کرسپی کرلیں گے نا تو یہ بہت مزے کا لگے گا جب آپ خود نہیں بناتے نا تو تب آپ کو ہر چیز ہی بہت مزے گی لگتی ہے دال جی یہاں پہ کرلیں گے ہم گرم اور اس کے ساتھ ساتھ جی میں نے چائے اپنی اوپر رکھ دی ہے ساتھ میں ہم پییں گے چائے مطلب آج فل پروٹوکول کے ساتھ اپنا ناشتہ میں بنا رہی ہوں جیسے نا مائدہ یہاں پہ تھی نا جنت تو وہ سب مطلب یہ کیا کرتی ہیں دی ناشتہ بنا کے ٹری میں لے کے لگایا آیا اور مطلب سرف کرنا تو مجھے وہ یہ سب یاد آ رہا خیر بچے آئیں گے انشاءاللہ ان کے ویزے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس سے پہلے ان کے رینیوول کروانے ہیں مجھے تو انشاءاللہ وہ چکے لگائیں گے آٹھ سے دس دن کے لیے دیکھیں آپ کا پلان بنتا ہے تو وہ پھر ان کے ویزے رینیو کروائیں گے آپ کو پتا ہے آج کل پاکستان کے ویزے نہیں لگ رہے ہیں بہت ایشیوز بنے ہوئے ہیں تو پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا بھی کہ مطلب رینیو بھی کرواؤں میں نے کہا بھی آنا ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے لیکن ابھی جب ویزے لگ ہی نہیں رہے ہیں تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ رینیوول پہ پیسے بہت کم لگ رہے ہیں نئے ویزوں پہ بہت زیادہ لگیں گے اور نئے ویزے پتا نہیں لگیں کہ نہیں لگیں یہ بھی پرابلم آ رہی ہے سو اس لیے میں نے ڈیسائیڈ یہ ہی کیا ہے کہ بچوں کے بیزے ابھی رینیوول ہی کروا لیتے ہیں تو وہ پھر انشاءال آئیں گے نا تو پھر آٹھ دس دن ہم بھی اچھے سے بیٹھ کے کھائیں گے تو خیر یہ جی ہمارا ناشتہ ایک پراتھا ہمارا بن چک ہے یہ مجھے سرہ تھوڑا لگ رہا تھا میں نے کہا ایک اور چھوٹا سا بنائی لیتی ہوں اپنے لیے تو ناشتہ کے ساتھ آپ کے ساتھ مجھے ایک بات کرنی ہے بعد بھی میں آپ سے فوراں فوراں ڈسکس کر لیتی ہوں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا آپ کی لائف اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ایشو اشرت میں ہیں ولوگ دیکھنے کی حد تک ہم ہر چیز کو اتنا پرفیکٹ بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں مطلب بنا کے دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے ایک ایک ایزمپل ہے کہ کچن میں ابھی آپ کو میسی کچن جو پیچھے ہوگا وہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی اور صرف سامنے سامنے دکھا دوں گی لیکن اللہ ہے پھلا ہو جیس ڈالدہ مطلب کل میں چاولوں پر ڈالی تب بھی یہی ہوا اور آج بھی یہی ہوا مطلب کیوں یار کیمرے کے سامنے منوت اسی بیزت کروانے ہو کیوں سیدھے طریقے کیوں نہیں جا سکتے پیالی میں خیر اس کو ہم فٹا فٹ سے بھی گو دیں گے تاں کہ یہ جلدی سے ذرا اچھے سے واش ہو جائے گا بعد میں آسانی سے برتن بھی خود ہی دونے ہیں تو اس لئے سارے کام ساتھ ساتھ کر لیں گے خیر بات میں یہ کر رہی تھی کہ کوئی بھی چیز اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ صرف میں نہیں سب لوگ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ بہت اچھی سی نیٹ انڈ کلین چیز دکھائی جائے جو کہ آپ لوگوں کے دل کو خوش کرے تھوڑی پوزیٹیویٹی ہے مطلب سب کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے گند بھی ہوتا ہے کچن بھی ہمارا میسی ہوتا ہے اس کو بھی کلین کرتے ہیں برتن بھی دوتے ہیں سب کرتے ہیں تو ہماری یہ ایک بالکل نارمل روٹین لائف ہے ہم اتنے شنشاہوں کی طرح رہتے نہیں ہیں یہ مت سوچئے گا آپ اور باقی کی جو مسئلہ ہے یہاں پہ رہنے کا اکیلے آپ یقین کریں کہ انسان کیا ہی کچھ کتنی دیر کر سکتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے آپ اکیلے کیا کتنی دیر آپ فون دیکھ لے گو کتنی دیر ویڈیو بنا لو کتنی دیر بلاغ ایڈٹ کر لو مطلب کیا باہر چلے جاؤ گے وہی چیزیں آ جا کے ہیں آپ کا دل اپنی فیملی کے بغیر نہیں لگتا ہے فیملی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہو یہ آپ یاد رکھنا آپ کتنا بھی کہلے نا کہ ہم یہ کوشش کرنے مجھے اتنے میسیجز آ رہے ہیں اتنے میسیجز آ رہے ہیں میں اپنے بچوں کو چار مہینے چھوڑ کے آ جاؤں گی پانچ مینے چھوڑ کے آ جاؤں گی میں سٹرگل کروں گی میں یہ کروں گی یہ بہت مشکل ہے آپ آئیں آپ کریں دیکھیں ہم ناشتہ واشتہ کر کے میں تھوڑی کبر سگرہ سیٹ کرنے لگ گئی صرف اسی لیے کہ آپ کا دھیان کسی اور طرف رہیں اور یہاں پھر زینب اتنے مزے کے ناچوس بنا کے لائی تھی بہت مزے کے یہ جو ہم کہا کے پھر ہم جاتے ہیں ایک مارکٹ کی طرف آج آپ کو میں ویزٹ کرواؤں گی بہت 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 ساری سیلیں ویٹنس دے وائٹ فیٹنس دے وائٹ فرائی ڈے پتہ نہیں کیا کیا سیلیں آئی ہوئی ہیں اور کچن ایپلائنسز ہوم پر مطلب بہت ساری مجھے چاپر لینا تھا کیونکہ میں نے مشینری ساری پاکستان بھی جھوا دی تھی وہاں بھی لینے والی تھی وہاں لیتے یہاں لیتے ایک ہی بات تھا تو میں نے کہا یہ والی ساری وہاں لے جاتے ہیں یہاں پہ جب جج جس چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں لے آنگی یہ اتنا سلیم اور سمارٹ جوسر تھا یہ بہت خوبصورت تھا 489 کا بہت اچھا لگ رہا تھا اور بھی کافی زیادہ چیزیں جو کہ مجھے اچھی لگیں تھی لیکن خیر مجھے ابھی چاہیے نہیں تھی میں نے تو ابھی میرے پاس کیوں کہ میں کیلی ہوں مجھے ایک چوپر ہی چاہیے تھا وہ میں لینے آئی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں وہ وزٹ کروا دیتی ہوں یہ اوون تھا بہت بہت خوبصورت چھوٹا سا اوون اپنے کچن میں رکھنے کے لیے جن کا سیٹ نہیں ہوا تو یہ مجھے پاکستان کے لیے بہت اچھا لگ رہا تھا میرے وہاں کی کچن میں اوون سیٹ نہیں ہے یہ ون تھا آزنڈ کا تھا تو ٹھیک ہے ریزنیبل پرائز میں تھا اچھا لگ رہا تھا یہاں سے جی ہم سب بلینڈر جوسر دیکھتے ہوئے بہت کچھ دیکھتے ہوئے ایک چوپر لیں گے ہمیں اگلا نا ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا سوری تو اس لیے یہ جو چمک دمک ہے نا اس کو آپ یہ نا سمجھیں کہ کہ سب کچھ جو ہے نا یہ بہت نارمل روٹین لائف میں چل رہا ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ایک کو اپنے ہسپنڈ کے بغیر آپ کی سٹرگل بہت مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ مشکل صرف مشکل نہیں بہت زیادہ مشکل آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے کتنے کام ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کسی نہ کسی مرد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا آپ کو دونوں جو ہیں وہ چیزیں خود ہی کرنی ہیں تو تب بھی آپ کے لئے بہت مشکل ہے اور بچوں کے بغیر رہنا تو بہت مشکل ہے چاہے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں یا کچھ بھی ہے اگر آپ پلیز دیکھیں ایک بہن ہونے کے ناتے میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ کی کوئی بہت زیادہ مجبوری نہیں ہے اگر تو پلیز آپ یہ قدم نہ اٹھائیں آپ کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ موف کریں مجھے پتا ہے کہ میں یہ دن کس طرح سے گزار رہی ہوں اور میری کوشش بھی یہی ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی میں آپ کو اپنے ولاغ میں بتاؤں گی چاہے میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کروں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جوب کروں بزنس کروں کچھ بھی کروں میں آج کل بہت سٹرگل کرنی ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ لائف آسان نہیں ہے آپ کو بہت اونچ نیچ دیکھنی پڑتی ہے سب سے زیادہ جو بڑی چیز ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہو آپ کو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں لوگوں کو چھوڑیں آپ کے ریلیٹیفز جو ہیں وہ آپ کی پیٹ پیچے اتنی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اکیلی ہے اس کے پاس تو پیسے بہت ہیں یہ اتنا آتی جاتی ہے یہ اتنا ٹرائول کرتی ہے اس کے پاس بہت پیسے لیکن کسی کو کچھ نہیں بتائے کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے آپ کس طرح سے سب کچھ مینیج کر رہے ہو آپ کس طرح اپنی لائف کی سٹرگلز کو لے کے چڑھ رہے ہو آپ کو کوئی ایک ٹائم کا کھانا دینے نہیں آتا ہے آپ خود کھاتے ہو آپ خود کماتے ہو جتنا بھی نیگیٹیف مطلب اس طرح کی باتیں آپ سنو آپ ان کو اگنور کرو آپ وہ کام کرو جو آپ کر سکتے ہو پلیز آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤ آپ کو کوئی دس تانے دے رہا ہے اس کو کہو پندرہ تانے دے لو I don't care کیونکہ آپ نے خود اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے لوگوں نے آپ کی لائف کو لے کے نہیں چلنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ صرف میسیج میں بار بار سب کے آنسر نہیں کر سکتی تھی اس لئے میں آپ کو ویڈیو میں کہہ رہی ہوں آپ کو یہاں کی چکا چون دیکھے آپ اور لوگوں کے بھی ولوگز دیکھتے ہیں جیسا کہ مجھے ایک میسیج آیا کہ بہت سارے لوگوں کے ولوگز میں نے دیکھے اس میں ایسے 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 سب کچھ فیسا نہیں ہوتا میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہی ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل سے سب سہنا پڑتا ہے یہاں بھے جی ہم لے رہے ہیں فریش جوس آئی آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی کار فور پہ فریش جوس تھے تو یہاں سے ہم اپنی اپنی پسند کے جوس لے رہے تھے اورنج جوس میں نے لے لیا کہ میں گھر جا کے پیوں گی اور بہت مشکل سے میں وائس اوبر کر رہی ہوں میرا گلہ بلکل اجازت نہیں دے رہا اور یہاں پر دیکھیں بلکل فریش جو ہے وہ فروٹس بھی آپ کو کٹے ہوئے مل جائیں گے لیکن تھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ خود ہی فروٹ لے لیں یہ والا جو جوس ہے میں زینب کو کہہ رہی تھی کہ اپنا والا جوس کھول کے مجھے پہلے ٹیسٹ کروا پھر میں اس کا لوں گی یہ بیٹ روٹ کا تھا اور اس کے ساتھ کیا تھا اورنج تھا بہت مسے گا تھا یہ بھی خیر یہ میں نے اپنے لیے لیا اور یہ زینب نے لیا اس کے بعد ہم فریش جوس پیتے پیتے لیں گے تھوڑا سا فروٹ اپنے لیے آج ویکنڈ تھا نا تو پھر ہم لوگ نکلے ہوئے تھے گروز ٹھیک نے ولاغ آپ کو پتا ہے ایک سے دو دن کے بعد آتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ ایک دو دن بعد ہی لگے گا تو اور اس کے علاوہ جن مجھے ایک میسج ایک کومنٹ آیا تھا مطلب کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ اور بھی لوگوں نے کہا تھا تو آپ پلیز مجھے میرے انسٹرہ پہ انسٹرگرام پہ نور ولاغز اوفیشل کے نام سے ہے آپ کا کوئی میسج ہے وہاں پہ چھوڑیں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائے کروں گی آپ سب کے کومنٹس میں پڑھتی ہوں چاہے میں ریپلائے نہیں کر پاتی ہوں لیکن آپ یقین کریں میرے دل سے آپ سب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں آپ سب کی محبتوں کا بے حد شکریہ سب اتنے پیار سے سب کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سب کو لائک کر دیتی ہوں لیکن ایک ایک کا جواب دینا جو ہوتا ہے وہ پھر مشکل تھوڑا ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور کوئی بھی مائنڈ نہیں کرے گا یہ جتنا پیار آپ مجھ سے کرتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ پیار اپنے فین فالور سے کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جی ہمیں گریپس جو ہیں وہ پسند آگئے ہیں کچھ لے لئے ہیں اور بہت سارے ڈسکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں اتنا راش ہے اتنا راش ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سیلیں لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ راش ہو رہا ہے اب ٹوٹ تھک کے جب ہم گھر پہنچے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تک آنے کا پھر ہم نے چار کول آرڈر کیا فریش جوز تھا اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ خوبص تھا یہ ہم ابھی انجوائے کریں گے اپنا ڈینر آئی ہوپ آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی تو ملتے انشاءاللہ نیکس لگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ